اسلام علیکم ایوری وان اب تک ہم نے دیکھا سول سسٹی کی حالت بہت بری تھا پر تبی گریم جو بھی اس وار میں شامل ہوتا ہے کیا وہ اس دنیا کو بچا پائیں گے تو چلیے جانتے ہیں آگے کی کہانی کو بنا کسی دیری کے توزن نیور بڑڈ وار اورہارہ سب ایک اورب دیتا ہے جسے وہ اپنی سپریچل پریشیرز کو ریلیز کر سکتے ہیں تو وہ سب یہی کرنے لگتے ہیں ریچسٹ ڈیولپمنٹ میں آلموسٹ کام ختم ہونے ہی والا تھا پر تب ہی وہاں کچھ گڑ بڑ ہونے لگتا ہے جو دیکھ کر انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تو اورہارہ دیکھتا ہے کہ سیرت تباہ ہونا شروع ہو گیا تھا آئیزن سمجھ جاتا ہے کہ ان کوئنزیز کا کام ہے سارے شنیگامی سے دیکھ کر ڈھرنے لگتے ہیں شنجی کہتا ہے کہ کیا چل رہا ہے ہم یہاں گیٹ بنانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا رہے ہیں آخر ہمارا دشمن کرنا کیا چاہتا ہے اورہارہ دیکھتا ہے کہ جو گیٹ انہوں نے بنایا تھا وہ ختم ہوتی آ رہا تھا جسے دیکھ کر اورہارہ بولتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہمیں جلدی گیٹ بنانا ہوگا وہیں ہیوکو منڈو کا گیٹ کھولتا ہے جس کے اندر سے گریم جو آتا ہے وہ اچی کو گدے کر کافی خوش ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ پچھلے لڑائی کا میرے سارے گروف بڑھ چکے ہیں تو اچی کو بتاتا ہے کہ اب وہ دیکھنے میں ٹھیک لگ رہا ہے گریم جو اس سے لڑنے کو کہتا ہے پر تب ہی وہاں نیل بھی آتی ہے وہ اچی کو گدے کر بہتی خوش ہو جاتی ہے اصل میں اورہارہ ایک ایسی ڈیوائس بنائی تھی جسے نیل کبھی بھی چھوٹی اور بڑی بن سکتی ہے اوری میں کوئی سب دیکھ کر عجیب لگتا ہے خیر گریم جو نیل پر چلانے لگتا ہے اور اسے راستے سے ہٹنے کو کہتا ہے تو نیل کی دیکھی یہ میری لائن ہے اگر ایسے سمجھے میں بھی تمہیں بس فالتوں کے پنگے لینے ہیں تو سیڈ ہٹ جاؤ گریم جو کے سن کر غصہ آتا ہے آگے نیل بولتی ہے کہ ویسے بھی تم اب نمبر سکس ایکس پڑا نہیں ہو جو مجھ جیسے نمبر تری کو آرڈر دے تو گریم جو کہتا ہے کہ کیا بکواس ہے آئیزن جا چکا ہے اب ان نمبر کا کوئی مطلب نہیں ہے چلو آپ دیکھتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ دونوں بحث کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں ریروکا اور یوکیو بھی آتے ہیں جو کہ ایک فل برینگرز ہیں جنہیں ہم پہلے بھی دیکھے تھے ویل وہ دونوں ان سب کو اس باکس کے اندر آنے کو کہتے ہیں اچیگو انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ سب یوکیو کے باکس کے اندر چلے جاتے ہیں یورائیچی بولتی کہ پہلے مجھے تمہیں کون سا پارٹ ایکسپلین کرنا ہے تو اچیگو اس پر چھلانے لگتا ہے اور اسے ہر چیز ایکسپلین کرنے کو کہتا ہے جو وہ جانتی ہے اور ہی میں بتاتے کہ وہ سب پہلے سے ہی جانتے ہیں سوائے اچیگو کے ویل یورائیچی سمجھتے کہ سول سوسائٹی اور انسانی دنیا کو جوڑتا ہے دانگائی دانگائی کے آس پاس کیوگو کو نام کا بہتی سارے سپیسس ہے جہاں آوارا آتمائی گھومتے ہیں اور گارگنٹا ان کے بیچے گیپ کو بھرتی ہے گارگنٹا کے اندر بہتی سارے سپریچول پریشیرز ہیں تو ارارا اس چیز کا فائدہ ہمارے لے کرنے کا سوچا تو اسی طرح وہ ان دونوں کو دھونڈا ریروکا کی ایبلیٹی یہ ہے کہ وہ اپنی من پاس اندرہ چیز داننے میں یا نکالنے میں ماہر ہے اور یوکیو اپنی پاور سے کسی بھی ڈیمنشن کو بنا سکتا ہے آگی یورائیچی بتاتے کہ ریروکا کی ایبلیٹی یوز کر کے ہم نے ایک چھوٹے کیوگوگو کو ایک باکس میں رکھا پھر یوکی کی ایبلیٹی یوز کر کے اپنے کافی نہیں تھا تو ماہیوری سپیچل پریشیرز ایمپلیفائیڈ ڈیوائز کا استعمال کرتا ہے شنزی بولتا کہ تمہاری خوربانی زیادہ نہیں ہوگا وہیں یورائیچی اور باقی سبھی دشمن سے لڑنے کے لیے ایک پلان دالتے ہیں پھر ایچی کو گرینجو سے پوچھتا کہ وہ ان کا مدد کیوں کر رہا ہے تو گرینجو بولتا کہ کس نے کہا کہ میں تمہارے مدد کے لیے آیا ہوں بے وخوف اگر ہم نے یو ہوا کو نہیں روکا تو ہیوکو منڈو بھی ختم ہو جائے گا اگر ہیوکو منڈو نہیں رہا تو میں تمہیں ماروں گا کہا ایچی کو یہ سن کر اسمائل کرنے لگتا ہے وہیں یو ہوا اپنی انفینٹ پاور حاصل کر چکا تھا جس ٹرانسومیشن کو دے کر نیک بہت دھر جاتا ہے یو ہوا کے تک ایسا میسوش ہو رہا ہے جسے کی میرے اندر زیادہ عظیم پاور سے ریلیس ہو رہے ہیں وہاں کا سارا جگہ بینہ چھت کے ہوا میں سما جاتا ہے ہشوال کہتا ہے کہ کیا شاندار طاقت ہے سول کنگ مرنے کے بعد دنیا آپ کی طاقت کے بغیر ٹوٹ کے بیگر جائے گی ہمیں راستہ دکھائی ہے مہاراج تو یو ہوا کہتا ہے کہ ہم شروعات کریں گے اپنے دیش کے ایک نیا غروب دے کر بل اچیگو اور باقی سے بھی رائل پیلس پہنچ نہیں والے تھے تو یوکیو بتاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں لڑے گا تو اچیگو مان لیتا ہے اور وہ ساتھی ریڈوکا کو بھی ان کے لیے یہی انتظار کرنے کو کہتا ہے تاکہ وہ کبھی بھی نکل سکے ریڈوکا اچیگو کے کہنے پر مان لیتی ہے شنیگامیس رائل پیلس کا دروازہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیوراک کو شنزوی بولتا ہے کہ رائل پیلس ہمارے پیچھے ہے کہ آپ سب سیار ہیں کیونکہ ہم جانے والے ہیں ارہا رائل پیلس کا دروازہ اوپن کرتا ہے اچیگو اور اس کے ٹیم یہ دیکھ کر حیران تھے کہ یو ہوا نے اپنی پاور سے رائل پیلس کو کوئنزی کا شہر بنا دیا شنجی کو لگتا ہے کہ شاید وہ غلط جگہ پہنچ گئے ہیں تو راہرا بتاتا ہے کہ اب وہ ٹھیک رائل پیلس میں ہی ہے تو کیوراک کو شنزوی کہتا ہے کہ یو ہوا نے سیارتے سے کوئنزی ایمپائر کو اوپر کھینس لیا اور رائل پیلس کو اپنے شہر بنا دیا تو شنجی بولتا ہے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے وہ بھی اتنے کم سمیم ہیں شنزوی بولتا ہے کہ اس کا مطلب ہمارا دشمن پیلے سے ہی شکتی شالی بن چکا ہے تو راہ رہا ہوتا تھا کہ رائل پیلس کو تباہ کر کے دشمنوں نے اپنے ایمپائر کو بنا دیا یورا ایچی کو اپنی بہن کا سپریشل پریشورز محسوس ہوتا ہے بیاکویا کے تقیل لگتا ہے یہاں ریشی پہ کھڑے ہونا مشکل ہے رائل پیلس میں ریشی کا دنسٹی بہت ہی ہوتا ہے لوجیکلی اتنے ہائی دنسٹی میں کھڑے ہو پانا آسان ہونا چاہیے تھا پر اس کا مطلب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اب رائل پیلس کا کنٹرول یوں ہوا کے پاس ہے شنزوی ایچی کو اور اس کی ٹیم کا سپریشل پریشورز کو محسوس کر پاتا ہے اور وہ اس بات سے خوش ہو جاتا ہے کیا بھی وہ صحیح سلامت ہے خیرہ وہ سب ہی کو جنگ کے لئے تیار رہنے کو کہتا ہے یہ دیکھ کر اراہرا بولتا کہ لگتا ہے وہ ہمیں انویڈ کر رہے ہیں وہیں یوں ہوا اپنا سمہ آسان میں بیٹ جاتا ہے اور ان سب کو ہی پتا چلیتا کہ ایچی کو ٹیم اور ترٹین کوٹ گارڈ کا سکوارڈ اندر گوس آیا ہے یوں ہوا کو اس سے کوئی فرخ نہیں پڑتا وہ اس شہر کا نیا نام رکھتا ہے ہشوالد بتا کہ ہم انہیں ختم کریں گے ہمارے مہاراج کا راج انہیں ختم کرنے سے شروع ہوگا اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ انڈ ہوتا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لیکن شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل انیمے بزار کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن زورو سون کر دیجئے تاکہ آپ سمار کوئی بھی ویڈیو میس نہ ہو ملتا ہوں اگر اپیسوڈ میں جلد شکریہ